جارہانہ انداز میں مسئلہ کشمیر کو اٹھانے کی ہم نے وہ کوشش کا فیصلہ کیا ہے مختلف ہم نے حکمت عملی تیہ کی ہیں سب سے پہلے ہم آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتیں مکاتب فکر جو ہیں وہ ہم یہاں سے اسلامباد میں ایک ریلی سے شروع کریں گے اور ہم نے اس حصلے میں یہاں کی اندازمیہ دیگر سٹیک ہولڈر سے بات کر لی ہے سیاسی جماعتوں کے قائدین جو دیگر آنمائیں ان سے بھی مشاورت مکمل کر لی ہے اور اب ہم یہ چوبیس فیبرری کو ہم اسلامباد میں ایک ریلی کا آغاز کر رہے ہیں جہاں سے ہم یہ شروع ہوگی اسلامباد پریس کلپ سے اور ڈی چوک تک ہم سب کشمیری وہ مارچ کریں گے اور اس حصلے میں تیارییں ہم نے وہ پہلے سے شروع کی ہوئی تھی آج میں وہ ڈیٹھ کا انہوس کر رہوں آپ کی استادت سے تو اس وقت سے اب ہم نے اس میں مزید تیزگی لانی ہے جتنے بھی قائدین ہیں وہ ازاد کشمیر کے مختلف شہروں میں اور پاکستان میں بھی جہاں جہاں بالخصوص اسلامباد کے جو قریبی شہر ہیں ان میں ہم جا کے موبیلائز کریں گے تاکہ یہ ایک تاریخی قسم کی کشمیریوں کے ریلی ہو اور اس سے ہم ایک واضح پیغام دے سکیں بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو چوبیس فروری کو ہم ساڑھے یارم بجے یہ مارچ کا آغاز کریں گے اسلامباد پریس کلپ سے اور اس کا اختتام ہوگا ڈی چوک میں جہاں پر جو کشمیری قائدین ہیں وہ عصر علی سے خطاب کریں گے